دونوں بھائی حاضر ہوں رمضان شگر ملز کے لیے حکومتی خزانے سے ادائیگیوں کا معاملہ نیب نے سلمان شہباز اور حمزہ شہباز کو تیس اکتوبر کو طلب کر لیا چلڈرن ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے دو ماہ کا بچہ جام بھاک بچے کو غلط انجیکشن لگانے سے موت واقع ہوئی والدین کے الزام لوائقین کے اعتجاج وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا نوٹس تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی سیٹیو ٹرافک پولیس کے جانب سے شہریوں کے لیے اچھی خبر پنجاب بھر کے ڈرائیونگ لائسنس کی اب لہور سے بھی تجدید ہوگی شہری آٹھ سے سیٹیو آفیس سے اپنے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کروا سکتے ہیں سیٹیو لہور بانک جانے کی فکر ناک پتاروں میں لگنے کا جھنجڑ شہری اب گھر بیٹھے آن لائن پروپٹی ٹیکس جمع کروائیں ناک میک سائز نے ای ریپورٹنگ سسٹم مطارف کروا دیا آواری ہٹیل میں افتتہ ہی تقریب صبحی وزیر اکسائز حافظ ممتاز احمد کہتے ہیں وزیراعظم کے سو روزہ پلان کے تحت عبام کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے امریکی کانسل جنرل کولین کی سندر اسٹیٹ آمد امریکی وفد کی سندکاروں سے ملاقات سندر اسٹیٹ حقیقی معنی میں خوبصورت ہے امریکن کانسل جنرل کی گفتگو نیشنل ومن فوٹبال چیمپنشپ پاکستان آرمی کی ٹیم نے وابدہ کو شکست دے کر فائنل جیت لیا آرمی کی ٹیم نے سندسنی خیز مقابلے کے بعد وابدہ ٹیم کو پنالٹی کیکس پر شکست دی چیف جسٹس میاں ساقب نصار کی بطور میمانے خصوصی شرکت کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے ٹی ٹین لیگ کے لیے پی سی بی نے بیس کھلاڑیوں کو این نو سی جاری کر دیا ٹی ٹین لیگ اکیس نومبر سے شارجہ میں منعقد ہوگی کھلاڑیوں میں شاہدہ فریدی، شاہد ملک، وحاب ریاض، جنیت خان، محمد عفیز، آصف علی، شان مسود، سحیل تنویر، سحیل خان اور عمر اکمل شامل ہیں